ساگر دنکڑ ہاتھیا کارڈ میں پہلوان سوشیل گمار کو زمانت مل گئی ہے اور اسے تیہار سے رہا کر دیا گیا ہے سماچار ایجنسی اینائی کے انوصار دلی آئی کورٹ نے سوشیل کو انترم زمانت پردان کی ہے چینکاری کے انوصار سوشیل کی پتنی بیمار ہیں اور ان کی سجری ہونی ہے اسی لئے عدالت نے سوشیل کو زمانت دیا ہے ساگر دنکڑ ہاتھیا کارڈ میں سوشیل سمیت 18 روپی شامل ہیں سوشیل کو گیٹ نمبر چار کی جگہ کسی انگیٹ سے رہا کیا گیا سوشیل کی رہائی کے عدیش تیہار میں شنیوار کو ہی پہنچے تھے سوشیل کو انترم زمان شکروار کو ہی دے دی گئے تھی رہا جاتا ہے کہ سوشیل کی پتنی کی سجری سات نومبر کو ہونی ہے عدالت نے سوشیل کی سوشیل اور نگرانی کے لئے دو سوشیل کرمی تینات کا نکابی عدیش دیا ہے عدرکت ستر نیا عدیش سوشیل کو بار نومبر تک کے لئے زمانت پیدان کی ہے زمانت دیتے ہوئے عدالت نے کئی شرطیں رکھی ہیں حالانکہ سوشیل کو زمانت دینے کا سرکاری وکیل نے مروت کیا لیکن حالات کے مدد نظر عدالت نے اسے زمانت دیتی ہے سوشیل کی رہائی زمانت ملنے کے ایک دن بعد ہو سکی ہے اپنے عدیش میں عدالت نے کہا ہے کہ آروپی کی پتنی کی حالت اور دو نابارک بچوں کو دیکھتے ہوئے زمانت پیدان کی جا رہی ہے اس کے ساتھ عدالت نے کہا کہ زمانت کی افدی ختم ہوتے ہی سوشیل کو جیل ادھک شک کے سمکش شمرپن کرنا ہوگا یعنی تیرہ نومبر کو سوشیل کو شمرپن کی ہدایت ہے اپنے عدالت کی چار ماہی دوزار اکیس کی رات چھتر سال سیڈے میں ساگر اور سونو کی قطع طور پر بے رحم سے پٹائی کی گئے تھی اسپیٹل میں علاج کی طور پر ساگر کی موت ہو گئی تھی اور اس گھٹنا میں سونو محل گمبی روپ سے کہہل ہو گئے تھا ساگر رہترگارن میں سوشیل مکھ کے آروپی ہے